ہلو فرنڈ سواگت ہے آپ سبھی کا آپ کے اپنے اس چینل ریویو بازار میں دوستو آج کے اس وڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سپرشٹار اکشہ کمار کی فلم ہاؤس فل فور کے چودہ دنوں کے ٹوٹل باکس آفیس کالیکشنز کے بارے میں اور ساتھ ہی میں دوستو بات کرنے والے ہیں عیشمان خورانہ کی اپکمنگ فلم بالا کی ایڈوانس بکنگ اور فرشٹ ڈے باکس آفیس پرڈکشن کے بارے میں تو چلی دوستو شروعات کرتے ہیں دیکھتے رہیے گا پورا وڈیو تو دوستو سب سے پہلے ہم لوگ یہاں پر بات کر لیتے ہیں سپرشٹار اکشہ کمار کی فلم ہاؤس فل فور کے باکس آفیس کالیکشنز کے بارے میں تو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں دوستو کہ ہاؤس فل سیریج کی یہ چوتھی فلم ہے جسا کہ دیوالی کے بڑے موقع پر ریلیس کیا گیا تھا دوستو اس فلم کو آڈینس کی طرف سے کافی اچھے ریویوز ملے لیکن اس فلم کو کرٹکس دوارہ کافی نیگٹی ریوز ملے اس کے باوجود بھی دوستو فلم کے کالیکشنز میں لگاتار بڑھوتری دیکھنے کو ملی فلم کو دوستو زیادہ تر کرٹکس نے ایک اسٹار اور دو اسٹار دیے لیکن اس کے بعد بھی دوستو یہ فلم اینڈین بوکس آفیس پر اب دو سو کروڑ کے آکڑے کے پاس پہنچ چکی ہے اور کئی بڑی فلموں کے ریکارڈ توڑنے والی ہے تو چلی دوستو جان لیتے ہیں اس فلم کا وگڈیس سے بوکس آفیس کالیکشن تو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں دوستو کہ اس فلم کو آل اور ایڈیا میں 3900 سکرینز پر ریلیس کیا گیا تھا اور اس فلم نے اپنے پہلے دن اینڈین بوکس آفیس پر کمائے تھے 19 کروڑا 8 لاکھ روپے جو کہ ایک طرح سے دوستو کافی کم کالیکشن تھا اکشہ کمار جیسے بڑے اسٹار کی فلم کے لیے لیکن آپ کو بتایا دوستو کہ یہ فلم ڈیوالی کے پہلے یعنی دھن تیرس کے موقع پر ریلیس کی گئی تھی اور دوستو دھن تیرس کا موقع ایسا دن رہتا ہے جہاں پر ڈبل ورکنگ ڈے مانا جاتا ہے یعنی دوستو ڈبل ورکنگ ڈے ہونے کے بعد بھی اکشہ کمار کے اسٹار ڈیم کے قارن اس فلم نے اپنے پہلے دن 19 کروڑا روپے کی تاورتول کمائے کی بات کی جائے اس فلم کے فرسٹ ویکنڈ کی تو فرسٹ ویکنڈ میں دوستو اس فلم نے لگ بک 54 کروڑ روپے کی کمائے کی اور اس کے بعد دوستو اس فلم نے جو ووکس آفیس پر کمائے کی وہ ریکارڈ توڑ رہی جہاں دوستو آپ کو بتا دے کہ اس فلم نے اپنے فرسٹ ویک میں ٹوٹل کمائے کی 141 کروڑ 31 لاکھ روپے کی جس میں دوستو اس فلم نے انڈین ووکس آفیس پر کومیڈی فلموں کے سارے ریکارڈ توڑ دیئے تھے سیکنڈ ویک میں بھی دوستو اس فلم نے کافی اچھی کمائے کی اور بتا دے آپ کو کہ اس فلم کا جو سیکنڈ ویکنڈ کا کلیکشن تھا وہ رہا تھا لگ بک 32 کروڑ روپے کا اس طرح سے اس فلم نے سپر اسٹار سلمان خان اور سپر اسٹار ٹائگر شوف کی فلم باغی ٹو کو پیچھے کر دیا تھا جن کا کلیکشن تھا 164 کروڑ اور 179 کروڑ روپے کا بتا دے چلے دوستو آپ کو کہ اس فلم کو ویک ڈیس میں بھی کافی پسند کیا گیا ہے اس ہی کارڈ سے دوستو اس فلم نے جہاں اپنے گیارہوے دن انڈین باکس آفیس پر کمائے لگ بک 6 کروڑ روپے وہیں اپنے بارہوے دن دوستو اس فلم نے کمائے لگ بک 5 کروڑ 80 لاکھ روپے وہیں اپنے تیرہوے دن دوستو اس فلم کا جو کلیکشن ہے وہ رہا ہے لگ بک 5 کروڑ روپے کا اسی کے ساتھ اس فلم کا جو ٹوٹل کلیکشن تھا وہ انڈین باکس آفیس پر ہو چکا تھا 188 کروڑ روپے کا بتا دے چلے دوستو آپ کو کہ اکشن کمار کی اس فلم کو انڈین باکس آفیس پر کافی پسند کیا جا رہا ہے اس ہی کارڈ سے دوستو اس فلم نے آج اپنے چودہوے دن بھی انڈین باکس آفیس پر کافی اچھی اوپننگ لی ہے اور بتا دے چلے آپ کو دوستو آج کی اس فلم کی جو مورنگ اوکیوپینسی ہے وہ رہی ہے پچیس سے تیس پرسند کی آفٹرنون میں دوستو اس فلم کی جو اوکیوپینسی ہے وہ دکھا رہی ہے لگ بک 35 سے 40 پرسند کی مہین دوستو ایوننگ میں اس فلم کے جو شو ہے وہ تھوڑے کم کر دیا گئے ہیں کیونکہ دوستو آج سے ہی بالا فلم کے جو پیڈ پریوز ہے وہ بھی ریلیز ہو چکے ہیں اسی کارڈ سے دوستو آج کی اس فلم کی جو ایوننگ کے شو ہے اسے دیکھتے ہوئے لگ رہا ہے کیا فلم آج اپنے چودہ ہوئے دن انڈین بوکس آفیس پر لگ بک 4 کروڑ کی کمائی کرنے والی ہے اسی کے ساتھ اس فلم کا جو ٹوٹل کالیکشن ہوگا وہ چکا ہوگا 192 کروڑ روپے کا اور دوستو اسی کے ساتھ سپرشٹار اکشن کمار نے خود کی ہی سب سے بڑی فلم روبوٹ ٹو پائنٹو کو پیچھے کر دیا ہے بتا دے چلے دوستو آپ کو کہ اس فلم نے ورلڈ وائٹ بوکس آفیس پر بھی کافی شاندار کمائی کی ہے اور ورلڈ وائٹ بوکس آفیس پر اس فلم کا ٹوٹل کالیکشن ہو چکا ہے لگ بک 266 کروڑ روپے کا اور اسی کے ساتھ اکشن کمار انڈین ہسٹری کے پہلے ایسے سپرشٹار بن چکے ہیں جنہوں نے ایک ہی سال میں تین دیر سو کروڑی فلم بھی دی ہے اور ورلڈ وائٹ بوکس آفیس پر تین دو سو کروڑ سے زیادہ کی کمائی کرنے والی فلمیں ایک سال میں دی ہے اسی کے ساتھ دوستو اکشن کمار کی یہ فلم انڈین بوکس آفیس پر ایک سپر ہٹ فلم ثابت ہو چکی ہے بات کی جائے یہاں پر بالا کے بارے میں دوستو آپ کو بتا دیں کہ بالا فلم جو کی ایک کومیڈی ڈراما فلم ہے اور اس فلم کے لیڈ میں آپ کو دکھائی دیا ہے آئشمان قرانہ یامی گوتم اور بھومی پیڑنے کر مہی دوستو اس فلم کو ڈائریکٹ کیا ہے امر کوسک نے بتا دے چلے دوستو آپ کو کہ آج سے ہی یہ فلم انڈین بوکس آفیس پر ریلیز ہو چکی ہے جس میں دوستو آج یہ فلم انڈین بوکس آفیس پر لگ بگ پانچ سو سے چھ سو سکرنز پر چل رہی ہے اور اس ہی کارنے سے دوستو آج کی اس فلم کی جو ایڈوانس بوکنگ ہے وہ انڈین بوکس آفیس پر رہی ہے لگ بگ اسی لاکھ روپے کی مہی دوستو بتا دے چلے آپ کو کہ آج اس فلم کی جو پیڑ پریوز سے کلیکشن ہے وہ رہ سکتا ہے لگ بگ ایک کروڑ روپے کا اسی کے ساتھ دوستو یہ فلم انڈین بوکس آفیس پر پیڑ پریوز سے لگ بگ ایک کروڑ اسی لاکھ روپے کی کمائی کر چکی ہوگی مہی دوستو کل سے یہ فلم انڈین بوکس آفیس پر پورے آل اور انڈیا میں ریلیز ہو چکی ہوگی اور اس فلم کا جو فرشٹ ڈے کا بوکس آفیس کلیکشن ہے وہ رہ سکتا ہے لگ بگ ساتھ سے آٹھ کروڑ روپے کا تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے بالا فلم اپنے پہلے نند کتنے کروڑ کی کمائی کر پائے گی اور کیا یہ فلم اکشے کمار کے فلم ہاؤس فول فور کا بوکس آفیس پر راستہ روک پائے گیا نہیں آپ ہمیں اپنی رائے کمنٹ کرنا بلکل نہ بھولیے گا اور ہمارے اس چینل ریویو بازر کو آج سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کو بوکس آفیس اور والیوٹ کی نیوز ملتی رہے